دلی سے خبر ہے کہ جی وال سرکار کا بڑا فیصلہ پانچوی تک کے سکول دس نومبر تک بند رہیں گے وائیو پردوشن کے چلتے سکول بند کرنے کا فیصلہ باروی تک کے نجی سرکاری سکولوں کو سلا سرکار نے آن لائن کلاس چلانے کے اپیل کی ہے تو وہیں باروی تک کے جو نجی اور سرکاری سکول ہیں ان کو سلا دی گئے کہ وہ آن لائن کلاسز چلائیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پانچوی تک کے سکول دس نومبر تک بند ڈائیں گے لیکن کے جیب سرکار نے کہا ہے کہ جو باروی تک کے بچے ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسز شروع کی جائے جسے ان کو راحت مل سکے وی آج دلی انسیار میں پروڈوشن ختم ناک ستار پر پہنچ گیا آج ریکارڈ کی گئی ہے ایک یو آئی میں آنکڑے بہت ڈرانے اور چوکانے والے دلی کے آئین اگر میں ایک یو آئی 464 پہنچ گیا دوارکہ سیکٹر آٹ میں ایک یو آئی 486 جہانگیر پوری میں 463 آئی جی آئی ائرپورٹ 3 کے پاس ایک یو آئی 488 ریکارڈ کیا گیا ہے سوچیے 488 تک پہنچ گیا ہے یعنی قریب قریب 500 کے اسپاس پہنچ گیا ہے جبکہ ناویڈا میں ائرکوالٹی انڈیکس کافی خراب ہے آج ایک یو آئی یہاں پر 466 پہنچ گیا ہے اب آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں دلی میں ایک یو آئی بڑھتا ہوا زہریلی ہوا نظر آ رہی ہے ساسو پر سنکٹا اور زہریلی ہوا سے نویڈا بھی بے حال ہے آج نویڈا کا ایک یو آئی 466 درج کے گیا ہے تو آپ دیکھئے گا گیس چیمبر بنا ہے دلی انسیات زہریلی ہوا سے نویڈا بھی بے حال دلی میں ایک یو آئی بہت ہائی پہنچ گیا ہے ڈلی کے حالات کیا ہیں گراؤن سے دیکھیں ہمارے سہیو یہ عادت پرتاب کی ریپورٹ ڈلی میں وائیو گڑھتا اسطر لگا تار گرتا جا رہا ہے اور اس کے گرنے کی وجہ سے اسپتالوں میں مریضوں کی سنکھیا بڑھتی جاری ہے اور سب سے آدھا مریض جو ہیں وہ سانس کے دکھائی دے رہے ہیں آج پھر ڈلی میں ایک یو آئی جو ہے وہ چار سو کے پار ہے اور ڈلی کے کئی علاقے ایسے ہیں اور ادھکانچ علاقے کہیں گے جہاں پر ایک یو آئی چار سو کے پار ہے اس سمیں ہم ڈلی اور گرگرام کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پردوسر کی چادر نے کیول ڈلی ہی نہیں پورے انسی آر کو قید کر رکھا ہے گیس چیمبر میں تبدیل ہے اس خراب ہوا میں ڈلی کے لوگ انسی آر کے لوگ سانس لینے کو مجبور ہے اور ابھی جس طریقے سے لگاتار ایک یو آئی کا اس طر بہت خراب شریڈی میں جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ڈلی کے لوگوں کے لیے بہت مشکل کڑی ہو رہی ہے سرکار تمام دعوے کر رہی ہے کہ ہر طریقے سے پردوسر پر کابو پانے کے پریاس کیے جا رہے ہیں لیکن ان پریاسوں سے ڈلی کے لوگوں کو یا ڈلی انسی آر کے لوگوں کو راحت ملتی نہیں دکھائی دے رہی نویڈا میں بھی جو وائی گلووتہ اس طرح ہے ایک یو آئی ہے وہ بہت خراب چریڈی میں ہے گرگرام میں بھی بہت خراب چریڈی میں ہے اس پورے دھند کے چلتے اس پورے وائی پردوسر کی چادر کے چلتے اس پورے پردوسر کی سفید چادر چلتے پچھلے تین دنوں سے سوری کی دھوپ ڈلی انسی آر کو نہیں چھپائی ہے آج بھی سوہ سات سے آٹھ کی بیچ کا سمیں لیکن ایک سامانے سی روسنی جو پورے دن رہتی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے آدھت پرتاب سنگھ زی میڈیا نئی دلی تو دلی رازدانی کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں زہریلی ہوا ہے وہی ممبئی کے بھی حالت بیعد خراب ہے تین تصویروں کے جاری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی ممبئی اور اتھا پردیش کے کانپور سے یہ تین تصویر آپ دیکھئے دلی میں رازدانی میں زہریلی ہوا ہو چکی ہے پورتر ہے ممبئی میں مرین ڈرائی میں سماغ نظر آیا آپ سوچئے ممبئی تک بھی حالات یہی ہے وہی اتھا پردیش کے کانپور کی تصویریں دیکھئے گا کانپور کی ستیتی بھی بیعد خطرناک ہے یہاں کی بھی ہوا پردوشت ہو چکی ہے تو یہ کانپور کو بھی آپ کو بتا دیں انڈسٹری بہت زیادہ ہے وہاں پر ٹریفک کا بہت زیادہ دباب ہے اس لیے وہاں پر بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں یوپی میں تمام جگہوں پر پولوشن لگتار بڑھ رہا ہوا زہریلی ہوتی جارے ہیں رازدانی لکھنو بھی پولوشن کی چپیٹ میں آ چکی ہے لوگوں کو زہریلی ہواوں کا چلتے بھاری سمسیاں ہو رہی ہیں رازدانی لکھنو میں ہوا کی صحت لگاتار بگڑ رہی ہے بیٹے چوبیس گھنٹے کے دوران یہاں کا ایکیو آئی دو سو پانچ اوسط رہا رویوار کا دن ہے لیکن ہوا کی ستھی اتنی خراب ہے کہ لوگ جیادہ تر ماسک لگا کر چل رہے ہیں اور لوگوں نے آج مارننگ واک کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنے میں پرہیج رکھا ہے درشیتہ جو ہے یعنی ویزیبیلٹی وہ دیڑھ سو سے دو سو میٹر ہے دن میں بھی واہن لائٹ جلا کر چل رہے ہیں دور دور تک کورے کی چادر چھائی ہوئی ہے اور جیسے جیسے دن اوپر چڑھتا ہے یہ پولوشن کی ستھی اور بھی خراب ہوتی جاتی ہے نارمل جو ایکیو آئی دو سو پانچ ہے وہ شام کو چار بجے سے رات آٹھ بجے تک بڑھ کر چار سو کے پار پہنچ جاتا ہے ایسے حالات میں ڈاکٹروں نے رازہری لکھناؤں میں مورننگ واکرز کو احتیاط برتنے کے نردیز دیئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ مورننگ واک اگر کرتے ہیں تو ماسک لگار کریں یا پھر نو بجے کے بعد جب سورج سوڑا سا روشنی دینے لگے جب سورج کی روشنی آنے لگے تب وہ مورننگ واکرے ہیں اس دوران اسپتالوں میں سانس کے مریضوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے لگاتار او پی ڈی میں اس طرح کے مریض سامنے آ رہے ہیں جن کو سانس کی سمسیہ ہے تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جگہ جگہ کی تصویریں لکھنوں کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لکھنوں میں بھی آپ کو بتا دے کہ پردوشن کا ستر بڑھ رہا ہے لال باگ دو سو پانچ حالا کی یہاں پھر بھی کنٹرول میں حالا کی آپ کو بتا دے کہ سامانے ستر پر پچاس تک ٹھیک ہوتی ہے ہوا لیکن پچاس کی بعد اگر ہوا کی گنوطہ قراب ہونے لگتی ہے پھر دیش کی راجدھانی دلی میں وائیو پردوشن سے حالا ڈھراونے ہو چکے ہیں صاف ہوا میں سانس لینا آنے والے کئی دنوں تک نصیب ہوتا ابھی دیکھنے رہا ہے ابھی سردیاں آئی بھی نہیں کہ دیش کی راجدھانی دلی کا دم پھر پھولنے لگا ہوا زہریلی ہونے لگی ہے یا یوں کہیں کہ دلی پھر سے گیس چیمبر بننے لگی ہے دلی کے ادھکتام علاقوں کا ایک یو آئی چار سو کو پار کر چکا ہے جو بہت گمبھیر شینی میں آتا ہے حالات اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں کہ ہر گھنٹے ہوا خراب ہو رہی ہے لگتار ایک یو آئی بڑھنے کی وجہوں میں ایک پرمکھ وجہ ہے پرالی کا جلنا تو وہیں دلی میں لگتار بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے سی ٹی آئی نے پردھان منطری سے دلی، اتر پردیش، پنجاب اور ہریادہ کی سرکاروں کی اپات بیٹھک بلانے کا نیویدن کیا ہے سی ٹی آئی یعنی چیمبر آف ٹریٹ اینڈ انڈسٹری نے دعویٰ کیا کہ دلی میں پرتی دن تین سے چار لاکھ لوگ خریداری کے لیے آتے تھے لیکن پردوشن کے کارن ان کی سنکھیا گھٹ کر صرف ایک لاکھ رہ گئی ہے بڑھتے پردوشن کی چلتے حالات سے نپٹنے کے لیے دلی میں 500 سے زیادہ ٹی میں گراؤن پر اُتریں گی اور نیموں کا کڑائی سے پالن کروائیں گی سرکار نے دلی انسی آئر میں پردوشن پھلانے والے ٹرکوں کمرشیل چار پہیاں وانوں اور سبھی طرح کے نرمار پر پرتیبند لگا دیا ہے